ناظر بری صاحبہ دیکھیں اب توہینِ عدالت لگے گی میرا خیال ہے شاید پرائیم ایسٹر صاحب کو بلائے جائے یا پھر مکسی صاحب کو بلائے جائے خالد مکسی صاحب کو جنہوں نے آج کرادات پیش کی ہے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے کیوں کرادات پیش کی سبرین کورٹہ پاکستان کے خلاف تو میرا خیال ہے وہاں سے پھر یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا اور پوری اگر پارلیمنٹ کوئی اگر توہینِ عدالت میں فارق کر دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک خودمختار ادارہ ہے اور مدر آف انسٹیوشنز کہلاتا ہے اور یہی پارلیمنٹ ہے جو فیصلے کرتا ہے جو آئین سازی کرتا ہے اور جو تمام اداروں کے اپنے حدود اور ان کے قیود اور ان کا فریم بک جو ہے اس کو تیار کرتا ہے اور جو پارلیمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کی آواز ہوتے ہیں عوام کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس پارلیمنٹ کو میں نے کل بھی پارلیمنٹ میں میری جو سپیچ تھی اس میں بھی اور گزشتہ دن بھی میں نے یہ بات گئی کہ اس پارلیمنٹ کو شہید ظلفکار علی بھٹو جن کے ساتھ خود نائنصافی ہوئی اور آتھ تک بارہ سال کے بعد بھی ان کے جو صدارتی ریفرنس ان کے جو جیڈیشل مرڈر ہوا تھا اس کے اوپر بارہ سال ہو گئے اس ریفرنس کو نہیں سنا جا رہا گو کے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پارلیمنٹ کو اتنی طاقت ضرور دی ہے کہ یہ پارلیمنٹ اتنا خود مختار ہو کہ یہ تائین کر سکے کہ آنے والے وقت میں اور اس حالات کے اندر ہم اپنے ملک کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم فریم برک چیزوں کا بنا سکتے ہیں پارلیمنٹ بنتی آئین سے اور آئین یہ کہتا ہے کہ نووے دن کے اندر eleکشن ہونا چاہیے میرا خیال ہے اگر آئین کمزور ہے تو پارلیمنٹ کمزور ہے پارلیمنٹ کمزور ہے پارلیمنٹ کمزور نہیں ہے پارلیمنٹ جو ہے آئین اگر کمزور ہوتا اور پارلیمنٹ اگر کمزور ہوتی تو بڑے بڑے ہچکولے آئے مشکل مشکل وقت آئے بڑے بڑے آمیروں نے آکے کچلنے کی کوشش کی پاکستان کی جمہوریت کو لیکن اس بات تو آپ نے خود ہی خوش ہی آنس کو نہیں لیکن اب میں آپ کو ایک اہم بات بتا رہی ہوں میری بات کرو کچھ اور ہے میری صرف ایک سمپل ایک آم جو عوام کی زبان ہے میں وہ بات کر رہی ہوں جن خوفناک معاشی حالات کے اندر پی ٹی آئی خود جو لڈلے صاحب دھکیل کے گئے ہیں اس معاشی بہران میں دھکیلنے کے بعد اور ایک تہائی پاکستان جو سیلاب کی زد میں ہے اس حقیقت کو جاننے کے بعد ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ جب روز کا تماشا لگا دیا کہ آج پنجاب کی اس ایم لی ڈیزولف کر لو کل کی پی کی اس ایم لی ڈیزولف کر دو آپ خود کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں پاکستان میں تو آپ دونوں سمنیاں توڑ دیں گورمٹ پورا آٹھ مہینے مسلسل یہ کہتے رہے اور الٹی میرلی امران خرصہ نے آپ کی بات مان لیں میری بات سنیں جاوی چودری صاحب دیکھیں ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ امران خان کہے گا کل الیکشن کراؤ تو ایک پارٹی کی ایمہ کے اوپر الیکشن کی ڈیٹس دی جائیں گی اس ملک کے اندر ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے تو آٹھ کمچڑ ہے کہ اگر توہین عدالت لگتی ہے تو لگ جائے نہیں توہین عدالت دیکھیں اب اس طرح سے تو اگر روزانہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس سے پہلے بات کا استعمال کرتے ہوئے جو ہمیں کجن جو گنجائش ہے اس کے اندر ویتے ہوئے ہم فیصلے کریں گے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام دوسرے اداروں کو بھی اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ ایک سیاد ایک شخص ایک امران خان کے مرضی کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے پورے سسٹم کا دھرم برم نہیں کر سکتے آپ اگر پنجاب کے الیکشنز پہلے کرائیں گے ویسی آپ نے تاثر تو دیا ہے کہ بڑا بھائی ہے پنجاب بڑا سوپہ دو سوبہ تے وڑا بھائی تو وڑا بھائی جو آپ کا ہے اس کے الیکشنز آپ پہلے کرا کے تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ دوسرے چھوٹے سوبوں کو آپ انفلوینس کرنے کے لیے یہاں کا جو نتیجہ آئے گا اس کو استعمال کریں گے پھر یہاں جس کی حکومت ہوگی وہ قومی اسیملی کی جو سب سے زیادہ سیٹے ہیں ان سیٹوں کے اوپر اثر انداز ہوگا تو آپ کا اصل مقصد تو پھر یہ ہوا کہ آپ منپولیٹ کرانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ قومی اسیملی کے آنے والے الیکشنز کے اندر پنجاب میں آپ پہلے سے کہا کہ الیکشن ہوں گے تو عمران خاصہ جیتے ہیں جو بھی جیتے ہیں جو بھی جیتے ہیں جو بھی جیتے ہیں چاہے پی ایم ایل این جیتے ہیں چاہے پیپلز پارٹنگ جیتے ہیں چاہے پی ٹی آئی جیتے ہیں جو بھی جیتے گا جو بھی جیتے گا اس کے بعد ٹرانسپیرنسی ڈاؤٹ ہوگی الیکشن